کہ وَبِسْ عَوْمَ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَحْرِ رَمَدَانِ تو یہ بتائیے درہا پہلی بات تو یہ ہے درخ صاحب کہ قرآن و سنت میں اس دعا کا ہمیں کوئی پروف نہیں ملتا علماء نے اگرچہ اسے اختیار کیا ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور بعض دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا ملتی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدعیہ مسنونہ ہیں ان میں یہ دعا شامل نہیں ہے اور معنوی طور پر بھی مجھے یہ صحیح نہیں لگتی اس اعتبار سے کہ جو غدن عربی میں کہتے ہیں یہ باد اليوم یعنی آج کا دن گزار کے پھر جو دن آئے گا اس کو غدن کہتے ہیں اور قمری مہینے کی جو تاریخ ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے یعنی اب کل جو مغرب تھی آج کا دن اس مغرب سے شروع ہے تو یہ ممکن ہے کہ مغرب کے وقت ہی کہاو کہ یہ دعا کرنے کل کے روزے وہ تو اس وقت جب صبح سہری کھاتے ہیں پھینی کھاتے ہیں تو جب ہی یہ نیت کرتے ہیں اب یہ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں آج کا پتہ نہیں کیا یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے دکاندار اکثر لکھ دیتے ہیں آج نقد کل ادھار اب وہ بیوقوف آدمی سمجھتا ہے چلو کل آئیں گے لینے کے لیے کل آتے ہیں تو پھر یہی لکھا ہوتا ہے آج نقد کل ادھار تو یہ یعنی آج کا روزہ تو گمایا ہی جا رہا ہے بغیر نیت کی تو اصل نیت یہ ہے کہ آپ نے ایک تہیہ کر لیا کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں پرانٹا کھانے بیٹھتے ہیں پھینی کھانے بیٹھتے ہیں تو اسی ارادے سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یہی نیت ہے چلی آج ایک اور مسئلہ بھی پھر حل کریں آپ آپ ہی سے پوچھوں گا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے لیے بھی خاص طور پر نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعب شریف کی طرف پیچھے امام کے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ اب آپ دیکھیں ساری کی ساری نماز ہماری عربی میں ہے اور یہ نیت بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ہوتی تو پشاور میں پشتوں میں ہے ملتان میں سریکی میں ہے لاہور میں پنجابی میں ہے کراچی میں اردو میں ہے تو یہ تو خود ساختہ مسلک ہو ہماری کوئی پنجابی بھی نماز پڑھے گا عربی میں سندھی بھی پڑھے گا تو عربی میں لیکن نیت ہماری مادری زبان میں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہمیں کسی مادری زبان والے نے سکلائی ہے اور اسی نے تعلیم دی ہے اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے انم العامال بن نیجات کہ نیت کا دارو تمام عامال کا دارو مدار نیتوں پر ہے نماز کا دارو مدار نہیں ہر عمل کا دارو مدار تو آپ وضو میں بھی نیت کریں نیت کرتا ہوں میں وضو کی پانی ہے کھارا ٹوٹی ہے پیتل کی بسم اللہ کر کے پھر آپ وضو کریں آگے کیا کیا آپ ایسے بتاتے رہے آگے بتائیں تو صحیح پانی ہے کھارا ٹوٹی ہے پیتل کی بسم اللہ پھر آپ وضو شروع کریں تو اسی طرح نماز میں بھی پوری نیت کریں اوپر ہے پنکھا نیچے ہے چٹائی اوپر اسمان نیچے زمین پھر آپ اس کے بعد نماز شروع کریں یعنی صرف یہ بتانے یہ آپ سب کرتے ہیں ویسے اللہ کو پتہ ہے جس فلو میں ہیں آپ یہ آپ مجھے لگتا ہے یہ سب کرتے ہیں ہم دل میں سوچ کے آتے ہیں کہ اوپر پنکہ ہوگا نیچے ٹکائی ہوگی ہم مسجد میں کڑے ہوں گے آگے امام صاحب بھی ہوگا نماز یا پڑھیں گے یا پڑھائیں گے دونوں صورتوں میں یہ پتہ ہوتا ہے اور گھر سے جب آدھی مسجد کی طرف نکلتا ہے یہی نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں نماز کے لئے جا رہا ہوں جب سب نماز عربی میں ہی ہوگی یا کسی اور زبان میں بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ سوال ہے جو بھائی نے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری خریل و رحمان جعوید صاحب نے آپ کو اپنے طور پر مسائل بھی بتائے اور آپ کو ہنسائے بھی تو ماشاءاللہ چھٹکیاں خوب لیتے ہیں ہاں چھٹکیاں تو بھوت لیتے ہیں مگر ان کی چھٹکیوں میں تکلیف نہیں ہوتی ہسی آتی ہے عموماً چھٹکی سے درد ہوتا ہے لیکن آپ خود چاہتے ہیں ایک چھٹکی اور لے لوں جی لینے ایک چھٹکی اور لینے جی اچھا گزارش یہ ہے کاری صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق ہے جی اصل میں نیت نام ہے دل کے ارادے کا دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں نے آج اثر کی نماز فرض پڑھنے ہی ہیں یہ ارادہ کافی ہے ہم ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے گھر سے نکلے تو اس لیے گئے کہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنا ہے تو یہ جو دل کا ارادہ ہے یہی نیت ہے اور ہمارے اصلاف کرام جو ہیں وہ زبان سے نیت نہیں کرتے تھے اور میں نے بھی کبھی زبان سے نیت نہیں کی اور ہمیشہ دل کا جو ارادہ ہے اسی کو میں نیت سمجھتا ہوں دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان رمضان میں ہم ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ یہ نیت ہے تو یہ غلط ہے اس کا نا قرآن و سننس اس کا کوئی ثبوت ہے اور ویسے بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور رمضان میں ارادہ ہوتا ہے صبح اٹھے سہری کھانے کے لئے تو روزہ ہی رکھنے کے لئے تو کھا رہے ہیں ورنہ کسی یہ دماغ رہا ہے چار بجے اٹھ کے ناشتہ کرے گا وہ کیا خیال ہے دنیا میں ایسا کوئی پاگل لے گا آپ نے جو چار بجے روزہ نہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہوں اٹھ کے کہ میرا روزہ نہیں ہے لہذا میں آج چار بجے کھاؤں گا